ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ وہ ایک سڑک کنارے کھڑا ہے ایک کالا سایہ آیا اور اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر کہا میں موت ہوں کل تم ٹھیک وقت پر ٹھیک جگہ تیار ملنا میں تمہیں لینے آؤں گی یقیناً ایسے خواب نیر توڑ دیتے ہیں بادشاہ کی بھی نیت ٹوٹ گئی آنکھ کھل گئی عام آدمی ہوتا تو کچھ دیر پریشان رہتا اور پھر بھول بھال جاتا مگر بادشاہ تھا با اختیار تھا در کو تسلیمیں ڈھالنے کے انتظام کر سکنے پر قدرت رکھتا تھا تو اس نے وہی کیا جو بادشاہ اس موقع پر کیا کرتے ہیں اسی وقت دربار لگایا گیا جوتشی جمع ہوئے نجومی جمع ہوئے خوابوں کی تعبیر بتانے والے بلائے گئے سب جوتشی نجومی خواب کی تعبیر بتانے والے سر جوڑ کر بیٹھے اور ایک نتیجے پر پہنچے انہوں نے کہا بادشاہ سلامت زیادہ سوچئے مت سوچنے کے لئے اور ضائع کرنے کے لئے آپ کے پاس وقت بالکل نہیں ہے اپنا تیز ترین گھوڑا نکالیے اور شام تک جتنا دور دوڑ کر جا سکتے ہیں چلے جائیں انسانی عقل ایسے ہی کام کرتی ہے ایسے ہی حل دھونڈ کے لاتی ہے بھاگو اور بھاگ کر کہیں پہنچ جاؤ یا کسی چیز سے بچ جاؤ بادشاہ نے مشورے پر عمل کیا فوراں شاہی استبل کا سب سے تیز ترین گھوڑا خدمت میں پیش کیا گیا اور وہ اپنی ریاست کی حد سے باہر نکلنے کے لئے دورنے لگا یہی انسان کا مسئلہ ہے وہ ایک دور دورتا ہے اپنی ایک چھوٹی سی سلطنت بناتا ہے اب وہ بادشاہ تھا اس کی سلطنت بڑی تھی باقی انسان بھی ایسی ہی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں ہی بناتے ہیں اور جب دکھ بڑھتا ہے مسئیبتیں بڑھتی ہیں اندر کا خالی پن بڑھتا ہے تو پھر وہ اسی سلطنت سے بھاگنے لگ پڑتے ہیں انسان جب پانے کے لئے دورتا ہے اس وقت بھی نہیں سوچتا اور جب بھاگنے کے لئے دورتا ہے اس وقت بھی نہیں سوچتا دور پر سوال نہیں اٹھاتا سوال اٹھاتا ہے اس حالت پر جو دورنے کے نتیجے میں ملی ہے خیر بادشاہ نے اپنے تیز درار گھوڑے پر سارا دن وہ دورا اور آخر اپنی سلطنت سے باہر جا پہنچا پورا دن وہ دورا نہ بھوک لگی نہ پیاس وہی سلطنت جس کے حصول کے لئے کبھی بھوک پیاس کو بھلایا تھا اب اسی سلطنت سے بھاگنے کے لئے وہ بھوک پیاس کو تج کر دور رہا تھا اپنی سلطنت کی حدود کے باہر پہنچ کر بادشاہ نے سخ کا سانس لیا وہ اپنے محل سے اب سینکڑوں میل دور تھا شام کا ملگجہ اندھیرہ پھیل چکا تھا جب وہ ایک باغ میں رکا اور اپنا گھوڑا ایک درخت کے ساتھ باندھنے لگا وہ گھوڑا باندھ رہا تھا جب اس کے کاندھے پر ایک ہلکا سا ہاتھ اسے محسوس ہوا بادشاہ نے مڑ کے دیکھا وہی کالا سایا وہی موت کا فرشتہ سامنے کھڑا تھا خواب حقیقت میں ڈھل چکا تھا بادشاہ کا موں حیرت اور در سے کھلے کا کھلا رہ گیا فرشتے نے کہا جب مجھے تمہاری جان لینے کا حق ملا اور بتایا گیا کہ اس وقت اس جگہ تمہاری جان لینی ہے تمہیں حیران تھا تمہیں ایک دن میں یہاں پہنچو گے کیسے تم اتنی دور تھے یہاں تک ایک دن میں پہنچنا ہی ناممکن لگ رہا تھا میں اسی لیے ایک رات پہلے تمہیں بتانے آیا تھا مگر تمہارا گھوڑا واقعی تیز دوڑا ہے اور تمہارے نجومی اور تمہارے جوتشی اور تمہارے خواب کی تعبیر بتانے والے واقعی قابلات بھی تھے انہوں نے تمہیں یہاں تک پہنچا ہی دیا گوھر سے دیکھنا اپنی زندگی کے سفر کو ہر وقت دوڑ ہے کبھی رشتوں کی طرف کبھی رشتوں سے بھاگنے کی طرف کبھی دولت کی طرف تو کبھی دولت سے دور جانے کی طرف کبھی شورت اور طاقت کی طرف تو کبھی اس سے دوری کی طرف ہر وقت دوڑتے ہو کسی ایسی جگہ کے لیے جہاں فنا کا ڈر نہ ہو یاد رکھنا ہر ڈر موت کے ڈر کا بچہ ہے چھوٹے سے چھوٹے ڈر کا بھی صحیح طریقے سے تجزیہ کروگے تو وہ موت اور مٹنے کے ڈر سے ہی جڑا ہوگا اپنے ڈر سے بچنے کے لیے بھاگتے ہو اور آخر میں وہی کھڑے ہوتے ہو جہاں تمہیں ہونا ہی چاہیے تھا ایک دن موت ٹھیک مقام پر ٹھیک وقت پر تمہارے سامنے کھڑی ہوتی ہے اب کوئی فرق نہیں پڑتا کون کس سمت میں دوڑا ہے دوڑ کی سمتیں دوڑ کی منزلیں چاہے الگ ہوں گھوڑوں کی کوالیٹی اور ان کی رفتار چاہے مختلف ہو مگر آخری پوائنٹ پر سارے درست وقت اور درست ٹائم پر کھڑے ملتے ہیں پھر کوئی کالا سایہ کاندھے پر ہاتھ رکھ دیتا ہے اور تم اس سے ملتے ہو جس سے بھاگتے تم نے عمر گزاری تھی اور پتہ ہے راز کیا کھلتا ہے کہ جس سے بھاگنے کے لیے تم دوڑ رہے تھے اصل میں وہ دوڑ اس سے بھاگنے کے لیے نہیں اسی تک پہنچنے کے لیے ہی تھی تب راز کھلتا ہے کہ اس پوائنٹ سے بچنے کا کوئی راستہ کبھی تھا ہی نہیں یاد رکھنا پیدائش کے بعد کا تمہارا سارا سفر موت تک پہنچنے کا ہی ہوتا ہے تم جتنا بھی بھاگو جو بھی بھاگو تم موت کی طرف ہی بھاگتے ہو انا موت کے رستے کے علاوہ کسی اور رستے پر دوڑنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی اور جب میں کہتا ہوں انا موت کے علاوہ کسی اور منزل تک نہیں پہنچ سکتی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم میں دوڑنے کی جو صفت ہے یہ صرف انا کی ہی ہے زندگی نہیں دوڑ نہیں انا دوڑتی ہے جب بچہ بڑے ہونے کے سپنے دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کے جسم اور اس کے اندر موجود زندگی کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہوتی کہ وہ بچہ کیا خواہش کر رہا ہے بھاگتی صرف انا ہے اور جو بھاگتا ہے وہ موت تک پہنچ کر رہتا ہے تم بادشاہ نہیں ہو تو ممکن ہے کہ تھوڑا دوڑو تمہارا گھوڑا تیز نہ ہو چاہے پیدل ہی بھاگو مگر جس بھی ذریعے سے جس بھی میڈیم سے تم بھاگ کر پہنچو گے اسی درخت کے نیچے پہنچو گے جہاں کالا سایا اپنا ہاتھ سیدھا کیے تمہاری طرف بڑھ رہا ہے تم جو بھی کچھ کر رہے ہو سب کا زب موت کی طرف لے کر جانے والا ہے کبھی تم نے سوچا کہ جو کھانا تم کھاتے ہو اس میں تمہاری وجودی زندگی کا جتنا سامان ہے اس کو مٹانے کا بھی اتنا ہی سامان ہے تمہارا ہر کھانا جتنی تمہیں زندگی دیتا ہے اتنی ہی اس میں موت شامل ہوتی ہے انسان جو حضل سے کر رہا ہے وہ سب موت کی وجہ ہی بن رہا ہے بہت کم لوگ موت سے بچ پاتے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو دوڑ سے رک پاتے ہیں اور جو دوڑ سے رک پاتے ہیں وہی یہ اٹل حقیقت جان پاتے ہیں اور بتا پاتے ہیں کہ پہنچنا دوڑنے سے نہیں رکنے سے ہوتا ہے دوڑ کر خواب تک جایا جاتا ہے رکھ کر بیداری تک دوڑ کر دھوکے منزل بنائے جاتے ہیں رکھ کر حقیقت جو پہنچا ہے رکھ کر پہنچا ہے جو پہنچا ہے اس کی زندگی میں کوئی نہ کوئی غار ہیرہ تمہیں ضرور مل جائے گی جو پہنچا ہے دوڑ سے کٹ کر اپنے ساتھ بیٹھ کر پہنچا ہے عبادت سے پہنچا ہے مراقبے 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 سے پہنچا ہے موسیقی